شرخیر اسلام علیکم ویورز اسا ہم اس ساتھ باسمان اور آج میں نے چاہنا تھا کچھ سامان کیچن کر لینے کیلئے کچھ ایک 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 چیزیں چاہیے لیکن وہ ہم نے اسکپ کر دیا اور میں نے آنے کے بعد ویڈیو سٹارٹ کی ہے اور جو تھوڑی بات میں نے ویڈیوز بنایاں میں آپ کو دکھا دوں گی تو کچن کی سفاہی میں نے کرنا ہے پینڈنگ پر ہے اگر آپ کو بلوگ شیئر کروں گا اور میں جو سامان لے کر آئی ہوں کچن کے لئے تاکہ میرے کچن بہت میں آپ سے شیئر کی تھی یہ بات کی ابھی ریسنٹ کی ہم لوگ سیپریٹ ہوئے ہیں تو آہستہ اس تکر کے سائٹنگ بنے گی آہستہ اس تکر کے سامان آئے گا انشاءاللہ ہو سکتا ہے گھر وغیرہ بھی چینج کریں کوئی اچھا بڑا گھر لے لیں انشاءاللہ آپ لوگ کو دعایاں کرنی ہے میرے لئے بہت زیادہ یہ مبارک مہینہ سب کا سب کا بہت اچھا گزرے میری سب کے لئے دعائیں اور سب نے مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں میں کیا کیا لے میں گئی تھی اور میں کیا کیا لے کر آئی ہوں جب تک کے لئے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جنگلی سے جا کے سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر بھی کرنا بھی اپنے عزیزوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور میرے سبسکرائب کریں آپ نے سبسکرائب کریں تک میرے سبسکرائب کریں اور پس میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کیا لے ہوں چھوٹا 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 سا سامان کچن کا تو اس کی تو کوئی خاص میں نے زیادہ ویڈیو نہیں بنائی بس ہمیں یہاں پر چولا لینا تھا تو یہاں پر بس تھوڑی سی میں نے چھوٹی سے ویڈیو بنائی تھی تو ہمیں کیونکہ آپ کو جن لوگوں نے میرے پچھلے ویڈیو دیکھے ہوں گا ان کو پتا ہوگا کہ میں پاس چولا نہیں ہے میرے پاس انگیٹی ہے تو انگیٹی اب میں نے ہٹا دیا اور ماشاء اللہ نے یہ چولا اپنے کچن میں سیٹ کر لیا ہے تو آپ کو پتا ہے جب سامان کمپلیٹ ہو تو کچن میں کام کرنے کا اور بھی زیادہ مزہ آتا ہے تو ہم نے چولا لیا پھر ہم یہاں آگئے ہیں ایرم بیکری پر کیونکہ عثمان نے بہت سا راشن جب ڈالا رمضانوں کے حساب سے تو چیز رہ گئی تھی کیونکہ چیز کے لیے بچوں کے لیے کافی سارے مجھے سٹفنگ چیز سے کرنی تھی رمضانوں کے لیے پکوڑے وغیرہ ہمیں تو میں نے سوچا تھا چیز بالز وغیرہ ان کے لیے بنا کر رکھ دوں گی پھر اس کے بعد رمضانوں میں میں فرائے کر لیا کروں گی فروزن کر کے تو یہاں پر ہم چیز لینے آئے تھے اور جیسی ہم یہاں پر آئے تو ابیہا نے تو مچا دیا شور یہ دلا دیں وہ دلا دیں چپس دلا دیں کولڈرنگ دلا دیں ابیہا کے ناٹک شروع اور ان میں تھا کھار کے اسوان نے کہا بس آپ نے بس یہ ہی لینا ہے تو پھر اس کے بعد ابیہا نے کہا میں نے یہ نہیں لینا میں نے یہ پیسٹری لیا ہے پھر اسمان نے کہا پیسٹری لے لیتے ہیں چلو آپ کے لیے اور پھر ابیہا نے پیسٹری لینی تھی کیونکہ میں ابھی اتنی زیادہ شوق سے کھاتی نہیں ہوں پیسٹری تو صرف ہم نے ایک پیسٹری لے لیتی ابیہا کے لیے پھر ہم تھوڑا سا آگے گئے تو ابیہا پھر ساموسوں کی دکان پر پھیل گئے کہ اب مجھے چاہیئے کہہ کہتے ہیں یہ جو نکتی دانے کہتے ہیں پتہ نہیں آپ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کلر فلز ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے پھیل گئی تھی کہ مجھے یہ نکتی دانے چاہیئے تو اسمان نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے لیے جھلے بھی لے لیتا ہوں تمہارے لیے ساموسے لے لیتا ہوں آپ ساموسے بھی لے لیں میرے لیے اپنے لیے جھلے بھی لے لیں اور ابھیا کو نفتی دانیں بلا دیں کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا ہم مارکٹ میں بہت زیادہ گھوم رہے پھر رہتے تو ہمیں بھوک لگنا شروع ہو گئی تھی اور جہاں پھر ہم نے سوچا کہ چلو کچھ لیتے ہوئے چل لیتے ہیں کوڑڈنگ بھی ابھی ہم آگ رہی تھے تو پتہ نہیں کیسے کوڑڈنگ ملی نہیں تو پھر جان چھوٹ گئی آپ کھا لو نا آپ کو جتنا چاہیے پھر اور ڈال لینا سایا نہیں ہو نا آپ نے لیے کیا کیا لائی ہو یہ نکتی دانیں اور یہ کیا ہے آپ بتاؤ کیک ہے کیک نہیں پیسٹری ہے پیسٹری ہمیں نہیں کھلا ہوگے نہیں پھر ہم آپ کو ساموسے پی نہیں کھلایں گے جلے بھی نہیں کھلایں گے کھولے 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 نedaan ہیں یہ میں نے کپ لیا تھے تھوڑے سے کچھن کی اس کے لئے کیونکہ یہ سارے کپ ٹوڑ گئے تھے تو یہ اسے نہ کھول رہے تھے اور میں اس سے پکڑے جا رہے تھے کیونکہ میں نے ایک ہاتھ سے موبائل پکڑا ہوا تھا ویڈیو بنانے کے لئے تو یہ میں سے کھلی نہیں رہتا پھر میں نے ایسے ہی بس دکھا دی ہے جلدی سے اور تھوڑا بہت جو یہ سامان تھا یہ بس کٹر چھوڑی وغیرہ سب یہی چیزیں تھیں بس آرکشوڑی تھا چلے جی یہ اس وان نے فٹا فٹ لگایا کچن میں یہ جو ہے چولا تو یہ ہو گیا وہی ساف سترا میرا کچن اور سکون ہو گیا مجھے کافی بس یہ کپس پھر میں نے کھول لیے تھے پھر میں نے دکھا رہا تھا کیونکہ تو پھر یہ اچھے لگ رہے تھے مجھے کپس اس ٹائپ پھر دیکھیں گائز بولنا دوبارہ یہ دیکھیں ہم کپ لائیں ہاں اور گائز چائے کے لئے اور گائز ہم کیا لائیں اور منہ لائے نکتی دانے اور یہ دیکھیں سارا آلووں کو مسالہ نکال دیا بس کیچپ اور پاپڑی منہ کھا رہا ہے اور منہ نے پیسٹی پوری اگلے گلے کھالی ہمیں کھلائی بھی نہیں چوٹی چی ایک بائٹ دیتی بلکل اٹی چیسٹ بھی نکلا ہی کیسی تھی پیسٹی کیسی تھی اچھی تھی تو ہمیں تو نہیں کھلایا مو دیکھو کتا گندہ ہو رہا ہے نہ فیس واش کیا نہ ہینڈ واش کیا ایسی کھانا شروع ہاتے کے ساتھ اور میں نے لیا ہے کچھ سامان اس کے علاوہ سلپ جو بنا کے لے گئی تھی سلپ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے جو ایکسٹری سامان سا رہا ہے مجھے چاہیے تھا یہ گریٹر اور یہ نائف فروٹ کے لئے ہیں اب انشاءاللہ رمضان آنے والے تو فروٹ چٹ وغیرہ کے لئے مجھے نائف چاہیے تھی یہ میں نے لینا تھا کٹر کیونکہ گیس بار بار آ رہی ہے کبھی جا رہی ہے تو پھر جو ہے اتنی ماچسیں جو ہے زائیں ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد اس ماچس کا بھی مسئلہ نہیں چلو بندہ مگا لے لیکن کچھرا بہت ہو جاتا ہے تو یہ اور یہ جو ہے سیلٹ کا کٹر جو ہے اس کی مجھے اشد ضرورت تھی اس کی وہ والا بھی ہم نے دیکھا تھا جو میں یوز کرتی ہوں امی کا مگواہ کے اپنی سانس کا لیکن وہ بہت مہنگا تھا تو پھر وہ ہم لوگوں نے سکپ کر دیا ہم نے یہ لے دیا کہ میں نے اس کو ایسے کر کے دیکھا نا تو اس کی باری کی مجھے نظر آری تھی بلیڈ میں نا تو میں نے کہا چلیں اتنا تو کام چل جائے گا ہمارا تو پھر میں نے بس یہ سامان لے لیا اچھا جی یہ لینا تھا مجھے اور میں نے لینا تھا مجھے چاہیے تھا پیلر جسے پیلز کرتے ہیں یہ چاہیے تھا اور تو بس مجھے بس یہ ہی چاہیے تھا یہ سب لے کے پھر ہم نے ہم واپس گھر پر آگئے چولا لیا یہ سارا سامان لیا اور ایک ادد میٹ لیا تھا کچھن کے آگے بچھانے کے لئے تو میں نے بچھا دیا تو بس وہ کافی بڑا ہم نے میٹ لے لیا تھا تو وہ پھر میں نے فولڈ کر کے وہاں پہ بچھا دیا کچھن میں اور ابھی بس اتنا ہی ہم لے کر آئے سامان پھر میں آہستہ آہستہ کچھن کے سفائی کروں گی پھر آپ کو دکھاتی ہوں کیونکہ رمضان شریف آنے والے تو جو ہے تھوڑی بہت آہستہ آہستہ کر کے سیٹنگ کرنے پڑے گی سفائیاں کرنے پڑے گی چلے جی آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ میں کیا کے سامان لے کر آئی تھی اور بہت بہت شکریہ ان لوگوں کا جن لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب کیا ہے مجھے سپورٹ کیا ہے اور میری ویڈیوز دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں تینکیو بری مچ اور آپ نے اسی طرح میری سبسکرائبرز بڑھانے ہیں اور میری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے کمنٹ بھی کرنا ہے اللہ حافظ 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 موسیقی